اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا پچھے سے ہوں گے اور مازے میں ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہیں ان کے لیے ہیں جو بالوں میں کیرسن کروانا چاہتے ہیں اور کیرسن کے بعد کی جو کیئر ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اگر آپ بالوں کی کیئر نہیں کریں گے تو کیرسن ہے جو وہ فیڈ ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ کیرسن کرواتے ہیں تو ظاہرے بالوں میں کیمیکل یوز ہوتے ہیں تو جب وہ بار بار آپ کیمیکل یوز کرتے ہیں تو بال ڈیمج ہوتے ہیں بالوں کی کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہوں گے اور اگر آپ فالو کرتے ہیں تو بلیب می آپ کی جو کیرٹین ہے وہ لانگ ٹرم تک چلے گی اکثر ہمیں نہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو کیرٹین ہے وہ کیوں فیڈ ہو رہی ہے تو سب سے جو پہلی اور مین ریزن ہے وہ ہے پانی کی اب آپ سوچیں گے کہ پانی کیسے بالوں کو خراب کر سکتا ہے تو کیونکہ سر بھی واش کرنا ہوتا ہے تو سب سے مین جو وجہ ہے وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں پانی کی کیونکہ کھارے پانی سے جو ہے وہ کیرٹین جو ہے وہ جلدی فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کھارا پانی جس کو ہم بور کا پانی بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ جو بور کا پانی ہوتا ہے کھارا پانی ہوتا ہے وہ بالوں کے لیے بالکل سٹیبل نہیں ہے پانی سے کیرٹین جو ہے وہ جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں کیرٹین آپ کی ایک مہینے چلتی ہے وہ ہفتہ دس دن میں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا اور مین پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پانی جو پانی یوز کرنا ہے جو ہم پینے والا پانی یوز کرتے ہیں آپ نے اسی سے سر کو واش کرنا ہے کھارے پانی سے واش نہیں کرنا ہے کھارے پانی سے اگر آپ سر کو واش کریں گے تو آپ کے جو بال ہیں وہ بہت ڈرائے ہو جائیں گے اور جھاڑوں کی طرح دکھنے لگیں گے تو اسی لیے بالوں پر ہمیشہ جو ہے وہ میٹھا پانی یوز کریں جو نورملی ہم گھر میں پینے کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ کھارے پانی میں جو ہے وہ نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو بالوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے روکھا پنا آ جاتا ہے جھاڑوں کی طرح دکھنے لگتے ہیں اتنی مہنگی کیرٹین کروا کہ بھی اگر بالوں کو خیال نہ رکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے ضروری ہے کہ جب کیرٹین کروائیں تو اپنے بالوں کا خیال رکھیں کھارے پانی سے ולومے Frankly waush نہ کریں میٹھے پانی سے Weush کریں shots ہم پینے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو آجاتا ہے وہ ceksin ڈірول آجاتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ daily جو ہے وہ بالوں کو واش کرتے ہیں شمپو کرتے ہیں تو آپ جب کیرٹین کروا لیتے ہیں تو daily شمپو کرنے سے بھی جو کیرٹین ہے وہ فیڈ ہونے شروع ہو جاتی ہے بالوں پر آپ کیرٹین use کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ڈیلی بالوں کو واش نہیں کرنا ہے ڈیلی شمپو نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کہ اب بالوں کو کب واش کیا جائے تو آپ نے بالوں کو ویک میں ایک سے دو بار واش کرنا ہے یاد رکھیں کہ بالوں کو روز روز شمپو نہ کریں آپ نے ویک میں صرف دو بار جو ہے وہ بالوں کو کیرٹین والے بالوں کو واش کرنا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ اویل آجاتا ہے بالوں میں اور چپ چپے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ ہفتے میں دو سے تین بار جو ہے وہ اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں ادر وائز بہتر یہی ہے کہ آپ نے ویک میں صرف دو بار جو ہے وہ شمپو یوز کرنا ہے ہمیں شادی میں ایونٹس وغیرہ میں بھی جانا ہوتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں جو آپ خیئر سٹائل بناتے ہیں تو اس میں جو پروڈکٹ یوز ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ نے نورملی جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ والے پروڈکٹ یوز نہیں کرنے ہیں کیرٹین والے مارکٹ میں بہت چیزیں ایویلیبل ہیں آپ مارکٹ میں جائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے کیرٹین کروائی ہوئی ہے تو آپ کو کیرٹین والے ہی پروڈکٹ دے جس سے آپ ہیر سٹائلنگ کریں کیرٹین والے بالوں کے لیے کون سا شمپو یوز کرنا چاہیے کون سا ہیر ماسک یوز کرنا چاہیے اور کون سا کنڈیشنر یوز کرنا چاہیے جب ہم کیرٹین کرواتے ہیں تو بالوں پر آلڈی بہت زیادہ کیمیکل یوز ہوتا ہے جس کہنا فضول ہوگا کہ کیرٹین کروانے سے یا کوئی بھی کیمیکل یوز کرنے سے بال قراب نہیں ہوتے بال قراب ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی کیر اچھے طریقے سے کی جائے جو نورملی ہم گھروں میں شمپو یوز کرتے ہیں ان میں سلفر اور پیرافین کے مقدار زیادہ ہوتی ہے تو جب کیرٹین والوں پر اپلائی کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں سلفر اور پیرافین والے پروڈکٹ یوز نہیں کرنے چاہیے جس شمپو میں سلفر اور پیرافین کے مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ پیرافین والے بال ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بال جو ہے وہ بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں اور روکھیں ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پیرافین فری اور سلفر فری جو ہے وہ شمپو یوز کریں ماسک یوز کریں اور ہیئر کنڈیشنر یوز کریں سلفر فری اور پیرافن فری شامپو سے آپ کے بال جو ہیں وہ لانگ ٹرم تک جو ہیں وہ سٹریٹ رہیں گے شائنی رہیں گے اور آپ کی جو کیرٹین ہے وہ فیڈ نہیں ہوگی کافی لانگ عرصے تک چلے گی تو کائنلی آپ نے سلفر فری اور پیرافن فری ہی شامپو یوز کرنے ہیں اور یہ بات اگر آپ فالو کرتے ہیں جتنی بھی باتیں جتنی بھی رولز میں نے آپ کو بتائیں ہیں کیرٹین والے بالوں کے لیے اگر آپ انہیں فالو کرتے ہیں تو بلیو میں آپ کی کیرٹین جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ٹائم تک چلے گی اچھا جی اب ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم کیرٹین کروا لیتے ہیں تو بالوں میں آئلنگ کب کرنا چاہیے کتنی دیر کے لیے کرنا چاہیے تو میں آپ کو ایک ٹائم پیریٹ بتا دیتی ہوں جس میں آپ نے آئلنگ کرنی ہے اور کتنی دیر کے لیے کرنی ہے اگر آپ کے بالوں کو دیر سے دو منت ہو گئے ہیں کیرٹین کروائے تو آپ آئل یوز کر سکتے ہیں ادروائز کیرٹین والے بالوں میں آپ نے کوئی بھی آئل یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ آئل یوز کرتے ہیں تو کیرٹین جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی فیڈ ہونا شروع ہو جائے گی بالوں میں ویب آنا شروع ہو جائے گا تو کیرٹین جو ہے وہ یہ آپ نے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے کہ کیرٹین جن کے بالوں کو دیر سے دو منت ہو گئے ہیں صرف وہی آئل یوز کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آئل ہمیں کب یوز کرنا ہے اور کتنی دیر کے لیے یوز کرنا ہے تو آئلنگ جو ہے وہ آپ نے سر کی جڑوں میں آئل یوز کرنا ہے یہ بات پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جن کو ڈیڑھ سے دو منت ہو گئے ہیں صرف وہی آئل یوز کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بالوں کی گروت پر پیٹڈ کرتا ہے اگر جن کی سلو گروت ہوتی ہے وہ جو ہیں وہ تو آئل بلکل یوز نہ کرے جن کے بال جو ہے وہ فاسٹ گرو کرتے ہیں تو وہ بھی آئل یوز کر سکتے ہیں اب آئل کیسے یوز کرنا ہے آپ نے کیرٹن والے بالوں پر تو آپ نے جو ہے وہ آنلی جڑوں میں جو ہے وہ آئل یوز کرنا ہے پورے سر کے بالوں میں جو ہے وہ آئل یوز نہیں کرنا ہے آنلی جڑوں میں یوز کرنا ہے جب آپ نے جڑوں میں آئل لگا لیا ہے تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تک آپ نے وہ جڑوں میں آئل لگایا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے شمپو کیسے کرنا ہے پورے بالوں میں جو ہے وہ اور یوز نہیں کرنا ہے اونلی سکیلپ پر یوز کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے شمپو بھی کرنا ہے سکیلپ پر جھاگ بنا کر آپ نے سر کو واش کر لینا ہے تو فرنس اس سے بھی آپ کے جو ہے کیارٹین جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی فیڈ نہیں ہوگی آپ کے بال سٹریٹ رہیں گے شائنی رہیں گے لانگ ٹائم تک جو ہے وہ آپ کی کیارٹین جو ہے وہ برقرار رہے گی تو فرنس میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں اور آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں کہ کیارٹین والے بالوں کی کیر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر ہم اپنے بالوں کی کیر کیر نہیں کرتے ویسے تو نورملی بالوں کی کیر کرنی ہی چاہیے لیکن کیارٹین کروانے کے بعد جو ہے وہ بال اور زیادہ کیر مانگتے ہیں اور تو اس کے لیے جو بھی میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں جو بھی رولز بتائیں اگر آپ سارے اور یہ سارے کے سارے بہت ضروری بہت زیادہ امپورٹنٹ رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں کیارٹین والے بالوں کے لیے تو فرنس اگر آپ ان رولز کو فالو کرتے ہیں کیارٹین والے بالوں کے لیے تو بلیب می آپ کی کیارٹین جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم تک چلے گی اور آپ واقعی ہی خوش ہوں گے میں نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایسا question نہ رہے کوئی بھی ایسی بات نہ رہے جو میں نے آپ کو نہ بتائی اور جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ انشاءاللہ انہیں فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو کیارٹین ہے وہ پھیڈ نہیں ہوگی تو فرنس آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا اور جلدی سے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل کی نوٹفیکشن کو بھی نہ بھولیے گا اسے بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ